دیر سوڈنٹس اس موڈیول میں میں آپ سے آہ ہاؤ ان فینٹس لرن سنٹنسز اس پہ بات کروں گا آہ از اپارٹ آف لینگویج ڈیویلمنٹ یور چائلڈ آہ ویل بگن ٹو ورڈ سنٹنسز ایٹ اراؤنڈ ٹو ایئرز یعنی دو سال کی عمر تک آپ کا جو چائلڈ ہے آہ وہ دو سنٹنسز دو ورڈس والے سنٹنسز بولنا شروع کر دے گا اور سٹارٹ کر دے گا اور بائی دو ایج اف تھری ایویل بی ایبل ٹو اپ پروڈیوز سنٹنسز اف مور دن تھری ورڈس آر تھری ورڈس یعنی وہ تین سالوں کی عمر میں جو اس وہ ہے وہ تین ورڈس والے سنٹنسز بولے گا یا پروڈیوز کر لے گا کیا فر ایکزمپل مومی گٹ ان کار می گو ٹو اس میں وہ کچھ گرامر کو بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یعنی تھری ورڈس کی ایج میں جب وہ سنٹنسز بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو گرامر کی بھی کچھ نہ کچھ صدبد حاصل ہو جاتی ہے وہ مطلب وہ سنٹنسز کو صحیح آرڈر کے طاعت ان کو جوڑنا شروع کر لیتے ہیں یا اس طرح وہ مطلب وہ تھوڑا بہت ان کو وہ لرن کر لیتے ہیں فر ایکزمپل آئی گو کی بجائے یور چائلڈ ویل سچ سے آئی ام گوئنگ کہ میں جا رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اب اس میں وہ اس کو یہ کانٹینیوس ٹینس میں وہ بول رہا ہے وہ بات کر رہا ہے یا وہ پریزنٹ ٹینس میں بولنے کی بجائے اس کو کانٹینیوس میں کنورٹ کرتے ہوئے اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بچے ہیں وہ پھر ٹینسز کا استعمال اس طرح سٹارٹ کر لیتے ہیں وہ پاس ٹینسز کو بھی وہ یوز کرتے ہیں جیسے آئی واکڈ یا آئی جمپٹ آئی پلیڈ کرکٹ ایٹس ایٹرہ پھر وہ پلورلز کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کیٹس گوٹس ہارسز ایٹس ایٹس ایٹرہ یعنی اتنا بھی ان کو مطلب ہے شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ پلورل جو ایبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو پلورل بھی ان کے وہ سیکھ لیتے ہیں اور وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو پلورلز جوز کرے گا وہ می بھی وہ پاس ٹینسز میں بھی ہو سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹینسز بھی جو ہے ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں اور جون جون ان کی ایج بڑھے گی مثلا تھری ایئرز کی ایج تک اور اس کے بعد اگر آپ جائیں تو وہ پھر جو ٹینسز ہیں کہ ساتھ وہ سینٹینسز کو بولنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے سینٹینسز سیمپل ون ورڈ ٹو ورڈ نہیں رہتے بلکہ وہ ان سینٹینسز کے ورڈز بڑھ جاتے ہیں ایک کمپلیٹ سینٹینسز سینٹینسز ہس تو پارٹس ون جو ہے اس کا سبجیکٹ ہے then other is verb تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ چائل یا انفینٹ سینٹینس یوز کرے گا تو وہ کیا کرے گا کہ وہ سبجیکٹ اور اوبجیکٹ کو ملا کر ورب کو ملا کر وہ سینٹینس بولے گا اور پھر اس طرح یہ ایک کمپلیٹ وہ سینٹینس بناے گا اور یہ سیمپل سینٹینس کہلاتا ہے اور جس میں وہ یہ اور اوبجیکٹ کے ساتھ شامل ہونے سے تھوڑا وہ فکرہ اگر انگلیش لینگویج کے حوالے سے دیکھیں تو وہ مزید کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اردو لینگویج میں بھی دیکھیں تو وہ ان کی ترتیب ڈیفرنٹ ہے انگلیش میں ترتیب اس کی اور طرح سے ہے تو کیا پھر یہ ہے کہ دو سیمپل ورڈز کو جوڑنے کے لیے وہ درمیان میں کنجیکشن ورڈز بولتے لگاتے ہیں وہ کون سے ورڈز ہیں یہ فریزز کو جوڑتے ہیں کلازز کو جوڑتے ہیں اور پھر یہ اس طرح ایک سینٹنس یعنی تو سیمپل سینٹنسز کو جوڑ کر ایک کمپاؤنڈ سینٹنس بنتا ہے اور کنجیکشن کے ذریعے وہ ان کو جوڑا جاتا ہے اور یہ کنجیکشنز کیا ہوتے ہیں فار اینڈ نور بٹ آر یٹ سو تو اس طرح کے جو جو سمال ورڈز ہیں یہ دو فکروں کو جوڑنے کے لیے جو جوڑے جائیں ان کو کنجیکشن ورڈز کہا جاتا ہے اور اور پھر اگر ہم کمپاؤنڈ سینٹنس کی بات کریں تو کمپاؤنڈ سینٹنس وہ ہوتا ہے جو دو سیمپل سینٹنسز کو ملا کر بنایا جاتا ہے ان کو جوڑا جاتا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کنجیکشن جہاں یوز کریں گے اس سے پہلے کاما یوز کریں گے سو مثلا انڈی بیلڈ آ سنو مین انڈ جیف انڈ جیف پلیڈ ویڈا ویڈز ڈاغ تو اگر ہم دیکھیں گے کہ پہلے سینٹنس کے انڈ پر اور کنجیکشن ورڈز لگانے سے پہلے تو یہ کاما لگایا اور اس طرح کر کے تو نیکسٹ اگر ہم اس کو تھوڑا دیکھیں سینٹنس سٹرکچر میں کمپاؤنڈ سینٹنسز میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم نے کاما کس سے کے لگانا ہے کس جو مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ رائٹ پلیس پر یعنی دو سینٹنسز کو ملانے کے لیے کمپاؤنڈ سینٹنسز بنانے کے لیے ہم جو کاما ہے وہ صحیح جگہ پہ کنجیکشن ورڈز سے پہلے پٹ کریں اور اس کی اب پریکٹس بھی ہم کر سکتے ہیں کہ میں اب آپ کے سامنے فرض کریں ایک فکرہ بولتا ہوں تو آپ اس میں جو ہے آپ نے اس کو صحیح جگہ پہ اس کا کاما پٹ کرنا ہے سو میں علی بولتا ہوں انگلیش کی سی بوائے کی بجائے علی سٹرگرڈ ویڈ ہیس ہوم ورک سو ہیس فادر ہیلپڈ ہیم اب اس میں ہم نے کاما کس جگہ پٹ کرنا ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایکزامپل دے کے بتایا کہ کاما ہم نے کہاں پٹ کرنا ہے کہ جب پہلا ورڈ سینٹنس ختم ہوگا اور کنجیکشن ورڈ ہم پٹ کریں گے تو اس سے پہلے ہم کاما یوز کریں گے کنجیکشن ورڈ سے پہلے سینٹنس کے انڈ پر تو یہ اس طرح مطلب ہے اس کو ہم یہ سینٹنس اس طرح بنیں گا کہ علی سٹرگرڈ ویڈ ہیس ہوم ورک کاما سو ہیس فادر ہیلپٹ ہیم تو اس طرح کر کے یہ جو سینٹنس جو ہیں پیٹرنز ہیں اس کے کمپاؤنڈ سینٹنس کے ان کو ہم ایک پیٹرن کے لحاظ سے دیکھتے ہیں اور جو دو سینٹنس کو ملانے کے لیے ہمیں اس کی پیکٹرس کرنی چاہیے کہ ہم اس دو سینٹنس کو ملا کر ایک کمپاؤنڈ سینٹنس بنائیں اور یہ یاد رکھیں کہ ان کو اگر ہم کومہ ڈیفرنٹ جگہ پہ یوز کریں گے تو اس سے میننگز میں فرق پڑ جاتا ہے اس میں وہ سینٹنس جو ہے اس کا اس کے جو اس کا سینس رانگ ہو سکتی ہے تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم کمپاؤنڈ سینٹنس کا جو پیٹرن صحیح پیٹرن ہے اس کو یوز کریں اور اس کے مطابق اس میں ہم کومہ لگائیں اور اس کے جو آپ کا اس کا آپ کا موڈیول ہے اس میں اور ایک آدھ اگزامپل دی ہوئی ہے جس میں ہم آپ کو پتہ چل جائے گا ہمیں کہ یہ کنجیکشن ورڈز سے پہلے پہلے سینٹنس کے انڈ پر ہم کومہ لگا کے تو ہم ایک کمپاؤنڈ سینٹنس دوسرا جو سینٹنس ملا کر کمپاؤنڈ سینٹنس بنا سکتے ہیں سینٹنس سٹیج تھی اور کس سٹوڈنٹ یا بچے چائلڈ جو انفینٹس ہوئے وہ سینٹنس کیسے بناتے ہیں